اسلام علیکم ورحمد اللہ دوستو کلون یعنی ہماری جو بڑی آنتیں ہوتی ہیں اس کا اگر کوئی کینسر ہو جائے تو اس کا کیا خومی پیتھی میں کوئی علاج ہے یا نہیں آج انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے اور کمپلیٹ بات کریں گے سب سے پہلے یہ جاننا جو ہے آپ کے لیے کوئی خاص معنی نہیں رکھتا کہ کینسر ہوا ہے اس کی پیشہ وجہ کیا ہے اب کینسر ہو چکا ہے اس کو چھوڑ دیں کیوں ہوا ہے اب یہ آپ سوچیں کہ اس کا علاج کیا ہے آپ نے اس چیز بے فوکس کرنا ہے خومی پیتھی میں بے شمار میڈیسن ہے جو کلون کے کینسر کے لیے بہت ہی اچھا کام کرتی ہیں لیکن آج جس میڈیسن کے بارے میں میں بتانے لگا ہوں اس میڈیسن کی کچھ علامت آپ نے دیکھنی ہے اپنے پیشن کے اندر اگر آپ کو وہ نظر آ جائیں تو آپ نے اس میڈیسن کو اسمال کروا لینا ہے اپنے پیشن کے اوپر سب سے پہلے آپ علامات کو نوڈ کریں گے پھر میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میڈیسن کا نام کیا ہے سب سے پہلی علامت جو ہے وہ یہ ہوگی آپ کا مریض آپ کو یہ بولے گا کہ مجھے کمزوری ہے بہت زیادہ خاص طور پر میدہ جو ہے میدہ انہیں کمزور محسوس ہوگا بہت زیادہ یہاں تک کہ انہیں گشی آنے لگے گی مریض کہے گا مجھے گشی آ رہی ہے اور حقیقت میں گشی آ بھی جاتی ہے اور اس کے ساتھ میدہ ڈوبے گا یعنی کیسے لگتا ہے کہ میدہ ڈوب گیا ہے وہ اندر دنس گیا ہے اور بھوک کی جو شدت ہوتی ہے وہ اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ پیشن برداشت ہی نہیں کر سکتا جبکہ دوسری طرف نیچے جو آنتیں ہیں بڑی آنت ہیں کلون جس کو آپ کہتے ہیں اس میں ہلکہ ہلکہ درد ہوتا رہے گا اس کے ساتھ پیشن آپ کا یہ کہے گا کہ مجھے قبض ہے اور حقیقت میں اسے قبض اس قدر شدید ہوتی ہے کہ آپ جتنی مرضی پھکیاں استعمال کروائیں کترے استعمال کروائیں الوپیتر میڈسن استعمال کروائیں وہ قبض جو ہے وہ ٹوٹتی نہیں ہے یہ بھی علامت بہت ہی کمال کی ہے اس کے ساتھ ایک علامت اور بھی ہے وہ علامت ہے کہ جتنی بھی بلغمی جلیاں ہوتی ہیں وہاں سے ریشہ دار چپکنے والی رسی جیسے لمبی ہونے والی رتوبت جو ہے وہ خارج ہوتی ہے رتوبت کا خارج ہونا کہاں سے نوز موت ریکٹم یا پھر وجائنا سے رحم سے یہ جو رتوبت ہے اس قدر سخت ہوتی ہے چپکنے والی ہوتی ہے کہ اگر آپ اسے کھینجتے ہیں تو وہ ایسے لمبی ہو جاتی ہے جیسے ربڑ ہوتی ہے یہ علامت کالی بائکروم میں بھی پائی جاتی ہے لیکن آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ کالی بائکروم کی بات کرنے والا ہے نہیں یہ کالی بائکروم کی سیمٹم نہیں ہے بلکہ یہ میڈیسن اور ہے وہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا فیلحال یہ آپ دیکھیں کہ آپ کے پیشنٹ کی یہ یہ علامت ہے یا نہیں اب یہ کونسی میڈیسن ہے جس کی اتنی اہم علامت ہیں اور جو میڈیسن کینسر تک کو ختم کرتی ہے دوستو یہ میڈیسن ہے ہائیڈراسٹس ہائیڈراسٹس یہ میڈیسن ہے آپ نے اس میڈیسن کو کیسے اسمال کرنا ہے کوشش کریں کہ آپ یہ میڈیسن اسمال کریں گے مدر ٹنکچر میں کیوں طاقت میں جب آپ مدر ٹنکچر میں اسمال کریں گے تو آپ کا یہ والا جو مسئلہ ہے پیشنٹ کے جتنے بھی عزو ہیں جتنی بھی کمزوری ہے جتنا بھی کلون کا کینسر ہے سٹرمن کا مسئلہ ہے کمزوری ہو یا اس کے ساتھ ساتھ رتوبت خارج ہو رہی ہو وہ انشاءاللہ تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے بہتر ہو جائیں گے اب آپ نے اس کو اسمال کیسے کرنا ہے اسمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دس سے پندرہ کترے ہائیڈراستر کیوں کہ آدھا کپ نیم کرم پانی میں ڈال کے پھر آپ نے صبح کھانے کے بعد دوپہر بھی کھانے کے بعد اور رات کو سوتے وقت آپ نے اس کو اسمال کرنا ہے پیشنٹ کو لگتا ہے آپ نے یہ میڈیسن دو سے دائی ماہ اسمال کروانی ہے انشاءاللہ آپ کا جو پیشنٹ ہے وہ آپ کو خود ہی بتا دے گا ایک ہفتے کے بعد کہ میری جو کنڈیشن ہے وہ کیسی ہے آخر میں دوستو یہ جو میڈیسن ہے اس کا کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے آپ بلا دیتے کے جو ہے اس کو اسمال کر سکتے ہیں بداؤٹ ٹینشن کسی بھی ٹینشن کے بغیر آپ نے اس میڈیسن کو اسمال کرنا ہے آخری ریکویسٹ ہے کہ ہمارا جو چینل ہے ڈاکتر حافظ مستنصر ڈی ایچ ایم ایس اس کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگئے تو اس کو لائک لازمی کریں اگر وہ ہو سکے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک لازمی شیئر کریں